اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ وزیر داخلہ صاحب نے کل کہا کہ کوئی بھی حکومت نہیں گرا سکتا تو آپ تو ان کو زیادہ بیتر طریقے سے جانتی ہوں گے آپ کے روایتی حریف ہیں تو کچھ بتانا بسند کریں گی جی ایک تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے ہیں اور برگیڈر اجاز شاہ ریٹائر چالیس ہزار ووٹ سے پی ایم ایل این سے اور میں کانڈیٹ تھی تو یہ ہارے ہیں اس دفعہ انہوں نے رات کو تو ہماری دس ہزار کی تقریباً لیڈ تھی اس کے بعد ریزلٹس روک لیے گئے اور صبح تک نو ہزار سے زائد ووٹوں کو ضائع کر کے دو ہزار کی لیڈ سے پتا چلا کہ یہ جیت رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ وزیر داخلہ نے دانجلی کر کے وزیر داخلہ بنے جی میں بلکل یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ الیکشنز جو دو ہزار اٹھارہ کے تھے یہ رگڈ تھے اور ہمیں پی ایم ایل این کو ایز ای جماعت یہ الیکشنز نامنظور ہیں اور جہاں تک آپ نے ان کی بات کی کہ دھرنے سے یہ لوگ سارا اور ان کی پوری جماعت جو ایسا دری ہوئی ہے بے ہٹ دری ہوئے ہیں لرزے ہوئے اس کی وجہ سے یہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں آپ جانتی ہوں گے کہ وزیر داخلہ نے خود چند دن پہلے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میاں نواز شریف کہ اگر ارگر دو تین لوگ نہ ہوتے تو میاں صاحب اس وقت چوتھی دفعہ وزیر آزم ہوتے یعنی کہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ میاں صاحب کا جو سٹانس تھا میاں صاحب کا جو آئیڈیالوجی تھی کہ ووٹ کو عزت دو اس کی وجہ سے ان کو پہلے ناہل قرار دیا گیا اس کے بعد ان کو جیل بھیجا گیا اگر وہ یہ بیانیاں نہ جاری کرتے تو اس وقت وہ چوتھی دفعہ وزیر آزم ہوتے اس سے پہلے بھی وزیر داخلہ یہ بیانات دے چکے ہیں بڑے اوپن ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ دو ہزار آٹھ میں بھی انہوں نے خود بزاتے خود انہوں نے ووٹ کی رگنگ کی اور ووٹس کو اور الیکشنز کو مینج کیا صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے امیدوار اس طرح سے ہوں جن کے بارے میں مختلف پارٹیاں یہ کہتی ہوں کہ ان کی شورت خود ہے پارٹیاں بنانے کی مثلا کاف لیگ اور دیگر جماعتیں بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے تو آپ کو خود تھوڑا سا پریشانی تو ہوئی ہوگی الیکشن سے پہلے ہی جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو وہ کیا واضح نشان ہے جو سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری رگنگ ہوئی ہے الیکشن کے دوران ایک تو بڑی کلیرلی جو ہماری ساری ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ رات و رات اتار لی جاتی تھی اس فون آتے تھے لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی جوائن کریں اور یہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کی جو ریپیٹیشن ہے وہ سارا ملک جانتا ہے بے نظیر کے قتل میں بھی ان کا نام لکھا جا چکا ہے اور اور بھی کئی چیزوں میں یہ شامل ہو چکے ہیں لیکن جہاں تک میرا سوال ہے مجھے عوام کے اوپر پوری امید تھی اور پوری امید ہے آج کے عوام بہت آویر ہیں وہ جانتے ہیں ہر ایک کی بیگراؤنڈ کو بھی جانتے ہیں ہر ایک کی ریپیٹیشن کو بھی جانتے ہیں میرے والد رائے منصب علی خان سے بھی بریگیڈیا صاحب ہار چکے ہیں دوہزار تیرہ میں تو وہ عوام کے اوپر مجھے امید تھی اور عوام میری امیدوں کے اوپر پورا اترے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھرپور ووٹ دیے اور جتایا ایک جو میسیج جو آپ وزیر داخلہ کے لیے دینا چاہتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہدایت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے رات کو بندہ سویا ہوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو اس کو ہدایت آ چاہتی ہے تو میری یہ دعا ہے کہ ان کے لیے بھی ایسی ہدایت اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں